اسلام علیکم ویورز کیا حال چار ہے آپ سب کا آئی ہوپ سب مزے میں ہوں گے اج کل ونٹرز چل رہے ہیں اور ونٹرز میں جو سپیشل ویجیٹبلز آتی ہیں ان میں سے ایک ہرار لیسن بھی ہے جس کے ہیلتھ وینیفٹس بھی بہت زیادہ ہیں اور یہ بہت ڈیلیشیز ہوتا ہے بہت ساری ڈیشیز اس سے بنائی جاتی ہیں مگر لوگوں کو کچھ ریز ہوتی ہیں کہ اسے صاف کیسے کیا جائے سٹور کیسے کیا جائے تو آج میں آپ کے ساتھ اسے صاف کرنے سے لے کر کس طرح سے اس کو کٹ کرنا ہے کس طرح سے اس کو سیف کرنا ہے یہ سب شیئر کروں گی چھوٹی سی ویڈیو ہے اس لئے اسے اینڈ تک دیکھے گا یہاں میں نے ایک پاو ہرار لیسن لے لیا ہے سب سے پہلے ہم اس کے بندل کو کٹ کر لیں گے ہرار لیسن آپ جتنا پتلا لیں گے اتنا زیادہ یہ مزے کا ہوگا بہت زیادہ موٹا ہرار لیسن اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اس کا ٹاپ پارٹ جو ہے اوپر کا حصہ وہ کٹ کر لیں گے اور جو اس میں خراب پتی ہوگی اس کو پوری نکال دیں گے جو یلو پارٹ ہوگا اور جو نیچے کے ایجز ہوں گے اس کو بھی اس طرح سے ہاتھ سے توڑ لیں گے کیونکہ نیچے کے ایجز اکثر یلو ہوتے ہیں یا ڈرائے ہوتے ہیں اس طرح سے اوپر کا حصہ کٹ کر کے جو اس میں سے لیف خراب ہو وہ اس کو آپ اس طرح سے پورا ہی نکال دیں اور نیچے سے اس کے ایجز کٹ کرتے جائیں کچھ لوگ جو اس کے اوپر کے جو جڑے اور پال ہیں وہ بھی یوز کرتے ہیں اس کو بھی اوپر نیچے سے صاف کر کے باری باری کٹ کر کے یوز کیا جاتا ہے بس اس طرح سے اس کو صاف کر کے ہم ایک ہی ڈائریکشن میں رکھتے جائیں گے تاکہ اس کو کٹنگ کرنے میں ہمیں آسانی ہو میں اسی طریقے سے میں سارا آرہ لیسن صاف کر لوں گی اس کو نارملی دھویا نہیں جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ریلیکیٹ ہوتا ہے اس کے لئے آپ کوئی کچن ٹوویل یا کوئی نیپکن کو پانی سے گیلا کر لیں اور اس طرح سے پکڑ پکڑ کے اس کو صاف کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کلین ہو گیا ہے اور جو یلو اور ڈرائی لیوز تھی اس میں سے وہ بھی ہم نے سب نکال دی ہیں بس اب آپ کوئی پٹلا لے لیں یا کوئی کٹنگ بورڈ لے لیں اور اس طرح سے اس کو ارینج کر لیں ہرے لیسن کو بلکل جتنا باریک کٹ کریں گے اتنا ہی یہ زیادہ مزے کا لگتا ہے اس سے کوشش کریں کہ ہرہ لیسن کٹ کرنے کے لئے جو نائف یوز کریں وہ بہت زیادہ شارپ ہو تاکہ یہ بہت زیادہ باریک کٹ ہو سکے بہت ساری ڈیشز اس سے بنائی جاتی ہیں کچھ ریسیپیز میں نے بھی اپنے چینل پر شیئر کیے ہیں اس کا لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گی تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے علاوہ اوملیٹ میں بھی اسے یوز کیا جاتا ہے انڈے میں بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے ہرے لیسن کے پراتھے بھی بنائی جاتے ہیں ہرے دنیا پدینے کے ساتھ اس کی چٹنی بھی بنائی جاتی ہے جو کہ بہت مزے کی لگتی ہے کچھ لوگ اسے اس طرح سے کٹ کر کے باکس میں فریز بھی کر دیتے ہیں مگر میں پریفر کرتی ہوں کہ جب سیزن میں آئے تو اسے فریش ہی کھایا جائے کیونکہ فریز ہونے کے بعد اس میں وہ بات نہیں رہتی اور اس کا ٹیسٹ بھی تھوڑا بدل جاتا ہے اس کے علاوہ اسے دال وغیرہ تڑکے میں بھی یوز کیا جاتا ہے جس طرح ہم نارمل گالک کروز یوز کرتے ہیں اس کی جگہ ہرہ لیسن یوز کیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہرہ لیسن پورا کٹ ہو چکا ہے اور یہ کتنا باریک کٹ ہوا ہے اس کو سیف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی باکس میں پیپر ٹاویل یا کیچن ٹاویل بچھائیں اور اس پر یہ ہرہ لیسن ڈال دیں اور اس کے اوپر بھی ایک پیپر ٹاویل رکھ دیں اور باکس کو بند کر کے فریج میں رکھ دیں یہ ایک ہفتے تک بلکل صحیح رہتا ہے ای ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے یوسفل رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ پہلی بار میرے چینل کا وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلیں ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ